کئی لوگ سوال کر دیں میرا حقیقہ نہیں ہوا تھا میرے ماں باپ کو پتا نہیں تھا اب میں بڑا ہوا ہوں تب مجھے پتا چلا ہے تو میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے خود ہی کر لیں تو کیا میں دو حصے ڈال لوں گائے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ عید الادھا کے موقع پر اپنا حقیقہ کر لیں لیکن اس کے لئے آپ کو الگ جان قرمان کرنی ہوگی لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے دو تو وہ آپ بکرے ہی کریں گے آپ گائے میں حصہ نہیں ڈالیں گے حقیقہ میں زبا کیا جانے والا جانور جو ہے وہ بکری نار یا مادہ دنبا وغیرہ زبا کیا جا سکتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ گائے اور اونٹ زبا کرنا چاہیے تو روایت جس میں یہ آتا ہے گائے یا اونٹ کا لفظ یہ سخت ضعیف روایت ہے حضرت عائشہ کو کسی نے خبر دی کہ ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے اور انہوں نے بطور عقیقہ اونٹ زبا کیا ہے تو آپ نے معاذ اللہ پڑا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو بکریاں زبا کی تھی یعنی ان کے بھائی نے جب اونٹ زبا کیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بکریاں کی تھی تو اس لیے اسی سنت کو فالو کرنا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے لیے دو اور بچی کے لیے ایک عقیقہ ہے یعنی دو جانور ہیں عقیقہ لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے جانور تو لڑکے کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک عقیقہ کی شرعی حیثیت کے بارے میں یاد رکھئے کہ اس کو بعض علماء نے سنت موقعہ کہا ہے کہ لازم ہے اور بعض نے مستحب عمل قرار دیا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہر بچہ اپنے عقیقے کے عوض گربی ہوتا ہے یعنی رہن میں ہوتا ہے وہ عقیقہ کیا جاتا تو وہاں سے چھوٹتا ہے پیدائش کے ساتھویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور سر کے بال صاف کیے جائیں یہ حدیث میں آتا ہے ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں جس کے ہاں کوئی بچہ ہو اور وہ اس کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ضرور قربانی کرے ٹھیک ہے قربانی کرنا چاہے تو کرے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مستحب ہے اور دوسری روایت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہ سنت معقدہ ہے یعنی لازمی کرے تو اس میں یہ ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں ان کو تو لازمی کرنا چاہیے لیکن جو استطاعت نہ رکھتے ہوں یعنی بعض لوگ ایک بکرہ خرید کر قربان کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور پھر دو اور بھی ان کے لیے مشکل ہے تو وہ نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی ان کے لیے گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی تنگ دست پہ اقیقہ لازم نہیں ہے کیونکہ وہ آجز ہے اور جو آجز ہوتا ہے اس سے عبادات ساکت ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ بھی یاد رہے کہ اقیقے میں قربانی والی شرائط نہیں ہے کہ دو دانتوں والا ہو اور پھر یہ کہ وہ مخصوص ایج کا ہو ایسا کچھ نہیں ہے یعنی جو بھی بکرہ ملے بکری ملے اس کو زبا کیا جا سکتا ہے اقیقے کی بجائے جانور کی قیمت صدقہ کرنا درست نہیں اقیقے کی بجائے جانور کا محافظہ جو ہے وہ صدقے میں نہیں دیا جا سکتا اقیقے کے گوشت کو خود بھی کھا جا سکتا ہے اسے صدقہ بھی کرنا چاہیے اور دوست احباب کو توفہ بھی دینا چاہیے اس کی خال جو ہے غربہ اور مساکین کو دی جائے اور اسے فروغ کر کے اس کی قیمت بھی غریبوں کو دی جا سکتی ہے یعنی خال بیچ کے قیمت دے سکتے ہیں لیکن بکرہ بیچ کے نہیں تو یہ چند باتیں تھی اقیقے کے مفہوم اور معنی اور اس کی شریح حصیت کے بارے میں